مجھے خبر ملی ہے کہ سانے سرگودہ کے بزرگ کو جس پر ویشیانہ طریقے سے چنگیزی لشکر نے حملہ کیا اور آج وہ جامع شہادت نوش کرتی ہے ہمیں تو کبھی یقین تھا کہ وہ اسی ٹائم بھی ان کی دیت ہوگی وہ آخری سانسوں پہ تھے لیکن ان کو مسوئی طریقے سے ان کو رکھا ہوا تھا وہ ہے یعنی وینٹی لیٹر کے اوپر تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ سانے میں کوئی شہادت نہیں ہوئی کسی کی جان نہیں گئی لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج شباہ ان کے خاندان کے حوالے ان کی دیت باڈی کی گئی اور کہا جی ایک بجے تدفیر بھی کر دیں مجھے آپ بتائیں جان سے بھی مارنے کا آپ کو اختیار ہے الزام بھی لگانے کا اختیار بھی ہے اور دفنانے کا بھی آپ ہی کو اختیار ہے کہ ہم آپ کی مرضی سے دفنائیں اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ دانش نامی ایک بچہ تھا جس پہ جس کا ایک مسلم لڑکی کے ساتھ فیر تھا اس کے بھی توہین مذہب کا الزام لگا جائے کہ سیالکوڑ کے تھے اور اس کو جیل کے اندر اس کو جان سے مار دیا گیا اور الزام لگا جائے کہ اس نے خودکشی کیا اور اس کے جنازے کو بھی سمڑے حال میں دفنانے نہیں دیا گیا اس کے علاقے میں دفنانے نہیں دیا گیا کہ آپ جس کو ادھر سیالکوڑ میں دفن کر دیں یعنی کہ آپ لوگ الزام لگا کے ہمیں ماریں اور پھر دفنانا بھی آپ ہی کی مرضی کے مطابق ہو تو میں سمجھ دوں یہ زیادتی ہے کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے اور میں بزرگ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ان کے برسہ کو کہوں گا کہ اس کی قبر کے اوپر یہ ایک کتبہ لگائیں شہید تاثب اور تنگ نظری اور پھر اس کے آگے بزرگ کا نام لکھے جو بندے اس کیسوں کے اندھر الزام کے دیت مارے جائیں ان کے قبر کے پر یہ کتبہ لکھنا چاہیے شہید تنگ نظری اور تاثب کے بنا پر یہ بندہ شہید ہوا ہے تاکہ یہ دنیا کو پتا چلے اور اب جو بھی وہاں قبر پر ہے اس کو پتا چلے کہ یہ بندہ تاثب کی وجہ سے مارا گیا ہے کیونکہ یاد رکھیں آپ ان لوگوں کو نہ روک سکتے ہیں نہ اس کانون کو ختم کر سکتے ہیں اور نہ آپ کرسچنوں کو تحفظ دے سکتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے یہ سلسلہ نہ کبھی رکے گا نہ یہ آپ نے اس کو ختم کیونکہ جن لوگوں نے اس کو ختم کرنا تھا وہ اس کچھ کر نہیں رہے نو مئی کے واقعے کے اوپر آپ نے دھونڈ دھونڈ کے بندوں کو آپ نے نکالا ہے لیکن ان بندوں کو آپ نہیں نکال لیں جب جہون آباد کے مسیحوں نے اپنے پیاروں کو لاشیں دیکھی تو وہ احتجاج کرنے لگے ان کے احتجاج کی بنا پر آپ نے کیا کہ وہ جو دہشت گردوں کے سہولتکار تھے جن کو اندہ سپورٹ پکڑا آپ نے ان کو بھی بے گنا ثابت کرنے کی کوشش کی کہا کہ یہ ادھر کے ریشی ہیں ایک سرگودے سے بندہ آیا تھا اس کی گاڑی باہر سے ملی اب بتائیں سرگودے سے یہ کیا لینے آیا تھا اگر اس کی دکان ادھر تھی یہ ہونا بات کے لئے لوگ پہچانتے نہیں ان اس بندوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا موبائل میں ڈالے کر سادہ کپڑوں میں ملوبس لوگوں نے کیا کیا اہیوم کے حوالے کر دیا جسے ان کو جلا جائے جب احتجاج کیا گیا اور پولیس نے پکڑ پکڑ کر تصویر نادرہ سے دیکھ کر ویڈیو سے دیکھ دیکھ کر بندوں کو سیالکورٹ سے جا جا کے پکڑ کے لائے اور ان کو تشدد کیا کہ بعض لوگوں کو زندگی برکلے معذور ہو گئے اور بعض اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھیں لیکن آپ نے سرگودہ اور جڑا مالے کے جتنے بھی بندے پکڑے آپ نے ایک بندے کو بھی جنہوں نے ظلم کیا جنہوں نے یہ جبر کیا جنہوں نے یہ یلغار کیا آپ نے ان کو ایک بندے کو بھی تھپڑا نہیں مارا اس سے آپ بتائیں کہ ان کے حوصلے بلند ہوں گے یا نہیں آپ نے اس وقت انصاف دی ہوتا تو آج یہ سانیہ نہ ہوتا آج ہم اس بزرگ کی شہادت کے اوپر افسردہ ہیں اور ہمارا کبھی ایمان ہے کہ وہ خدا کے ہاں جو ہے اب انصاف کے لیے پہنچ چکے ہوئے ہیں اور خدا انصاف کرے گا آج ملک کے جو حالت ہیں ان بے گناہوں کے خون کی وجہ سے ہی ہیں تو آج بھی حکمران نے اپنی آنکھیں نہ کھولی تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جو ہے ملک کے اندر سانیہ ہوں گے اور ملک جو دف بھائی کی طرف جا رہا ہے ملک جو غربت کی طرف جا رہا ہے ملک جو اس وقت مصیبت میں ہے یہ سب جو ہے انہوں کمرانوں اور انہوں لوگوں کی وجہ ہے جو انصاف دے سکتے ہیں اور نہیں دے رہے ہیں شکریہ